Hello Everyone, Myself منیس شوران and آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں Reaction Intermediate Reaction Intermediate کی بات کروں تو یہ CSIR Net میں CSIR Net میں ویٹیج رکھتا ہے 10 سے 15 مارکس کا اور اگر میں بات کروں gate کی بات کروں تو یہ gate میں ویٹیج رکھتا ہے 4 to 6 مارکس کا 4 to 6 مارکس کا اگر میں IIT Jam کی بات کروں IIT Jam کی بات کروں تو یہ ویٹیج رکھتا ہے 8 سے 9 مارکس کا مطلب 8 to 9 مارکس مطلب اچھا خاصا ویٹیج رکھتا ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں Reaction Intermediate کی سٹڈی کرتے ہیں تو دیکھو Reaction Intermediate ہے کیا تو یہ reactant سے product جانے کی کہانی کا product جانے کی کہانی کا بیچ میں ملنے والا پاتر ہے مطلب یہ ہے Reaction Intermediate اس کا جو جیون کا کال ہے جیون کال ہے Sort Lude ہے مطلب یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا مطلب اس کی Half Life کیا ہے Half Life کیا ہے Very Sort ہے Half Life is Very Sort Half Life is Very Sort مطلب Half Life Very Sort ہے Half Life Very Sort ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ Reaction سے باہر نہیں نکال جا سکتا Not Isolated Not Isolated Not Isolated یہ isolated نہیں کیا جا سکتا Reaction کے جو ڈبے میں جو Reaction چل رہی ہوتی ہے اس سے ہم باہر نکال گئے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ Reaction Intermediate ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ڈائیگرام سے اور ڈائیگرام سے اس کی کہانی کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ہے Energy اس ایکسس پہ ہم نے Energy لے لی اور یہ Reaction لے کے چلتے ہیں Reaction لے کے چلتے ہیں Reaction Coordinate اور Reaction Coordinate کیا ہوتا ہے reactant product یہ reaction جیسے پروشیٹ کرے گی ایسے اس کو بول دیا reaction چلیے ڈائیگرام بنا کے دیکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے Reaction Intermediate اور کیا ہوتا ہے Product کی Energy اور Stability میں کہہ رہا ہوں کہ یہ Salt Lude ہے کیونکہ یہ Less Stable ہوتا ہے Reactant سے بھی اور Protect سے بھی دونوں سے یہ کیا ہوگا ہے کم Stable ہوگا مطلب یہ reactant ہے یہ پروڈیکٹ ہے تو یہ کیا ہے Reaction Intermediate یہ کیا ہے Reaction Intermediate اور یہ دو جو چوٹیاں ہیں انہیں بولتے ہیں Transiction State کیا بولتے ہیں Transiction State یہ Transiction State سے تو کیا ہوتا ہے Stable ہوتا ہے Intermediate اور Reactant سے کافی Unstable ہوتا ہے اسی لئے reaction کے ڈبے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا چلیے اس کی بات کریں اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے تو میں یہ بات بتاؤں پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ راستے کی کہانی سمجھاتا ہے مطلب Root of Root of Reaction یہ بتلاتا ہے کچھ نہ کچھ دیکھے ہی جائے گا مطلب یہ kinetics بتائے گا ہمیں کون reaction fast ہوگی کون slow ہوگی تو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے چلیے start کرتے ہیں Types of Reaction Intermediate ہمارے سلیبس میں دو type کی reaction Intermediate ہیں Carbon based Carbon based اور Nitrogen based Carbon based اور Nitrogen based ہم Carbon based میں بات کریں جس میں تو کیا کیا ہے کاربو کٹائین کارب این کاربن ریڈیکل اور کاربین جس میں دو بونڈ کو ہوملیٹیکل توڑ دیں تو کیا بنے گی کاربین ٹھیک ہے اگر Nitrogen based کی بات کروں تو Nitrogen based میں ایک ہی پڑھنا ہوتا ہے ہمارے سلیبس میں ایک ہی مینسن ہے اور وہ ہے Nitrine کیا ہے Nitrine چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کاربو کٹائین سے اس کے بعد کاربن آئین اس کے بعد ریڈیکل اس کے بعد کاربین اور نائٹرین کو پڑیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کاربو کٹائین کیونکہ کاربو کٹائین سے سب سے زیادہ کوشت آتے ہیں ان سے سب سے زیادہ ٹھیک ہے چلیے فرسٹ ہے کاربو کٹائین کاربو کٹائین کاربو کٹائین میں ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے سٹرکچر سے اور پھر پڑیں گے سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی آف کاربو کٹائین پھر پڑیں گے کریکٹرسٹکس پھر پڑیں گے ہم ریاکشنس اینڈ سنتھیسس اور پھر پڑیں گے نیم ریاکشنس بیز ڈون کاربو کٹائین کاربو کٹائین بیز نیم ریاکشن پڑیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹرکچر سے تو سٹرکچر کی بات کروں تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر پلینر ہوتا ہے دیکھو پلینر کیسے ہوتا ہے دیکھو یہ ہے کاربو کٹائین یہ ہے کاربو کٹائین تو اس کیا ہائیوڈائزشن کیا ہے کاربن کی ese p2 وو کیسے دیکھیں گے اسٹرک نمبر سے سٹرک نمبر کتنا ہے ایک، دو، تین تین سگمار ت uno تین اسٹرک نمبر کتنا ہوگیا eseิ guar ہوگیا اگر یہ Rolle 他 ہدا ہے تو یہ کیا ہوگا پلینر سسٹم ہوگا کیا ہوگا پلینر سسٹم ہوگا جیسے کی بنزین میں ہم کہتے ہیں نا بنزین پلینر ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے electron species ہے تو یہ 6 electron species ہے اور جو کہ ہمیں پتا ہے electron deficient ہے کیونکہ 8 ہونے چاہیے نا ہے تو یہ کیا ہے electron deficient electron deficient species ہے مطلب اس کے اوپر کوئی بھی نیوکلیو فائل آ کے attack مارے گا جب بھی کوئی reaction کروائیں گے تو نیوکلیو فائل آئے گا اور وہ attack مارے گا ٹھیک ہے تو ایک چھوٹا سا question ہے کیا ہر reaction میں reaction intermediate ہوتا ہے تو answer ہے نہیں ہر reaction میں reaction intermediate نہیں ہوتا کونسی reaction میں نہیں ہوتا تو وہ ہوتی ہیں concerted mechanism جیسے پہلی سائیکلک میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں reaction intermediate نہیں ہوتا اور elementary reaction میں نہیں ہوتا one step میں جو complete ہوگی اس میں reaction میں intermediate نہیں ہوگا کیوں کہ کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں کہ جاڑے تک reaction elementary ہوتی ہی نہیں ہے ہرے جاڑے تک reaction میں reaction intermediate ہوتا ہے اب میں second part کی second کی بات کروں تو ہمیں دیکھنا ہے stability stability of carbocatine carbocatine کی stability carbocatine کی stability دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے mesomeric mesomeric effect پھر دیکھنا ہوتا ہے resonance پھر دیکھنا ہوتا ہے third number پہ hyperconjugation hyperconjugation کے بات ہوتا ہے fourth number پہ گیسٹا پیسٹا سب سے نقلی inductive effect چلیے بات کرتے ہیں کچھ examples سے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھو sequence یاد رکھنا ہوگا سب سے زیادہ strong ہوتا ہے mesomeric پھر ہوتا ہے resonance پھر ہوتا ہے hyperconjugation پھر ہوتا ہے inductive سب سے زیادہ stabilize کرتا ہے carbocatine کو resonance اس کے بعد hyperconjugation اور inductive تو بالکل گیسٹا پیسٹا بالکل ختم لگا لو اس کو تو کوئی ہو نہیں تبھی اس کو دیکھیں گے ورنہ اس کو نہیں دیکھیں گے دیکھو carbocatine کی stability کی بات کرو تو کچھ examples کو لے کے چلتا ہوں examples کو لے کے چلتا ہوں اس میں سمجھیں گے چلو ایک example لیتا ہوں CH3O CH2 positive first second کی بات کروں CH2 CH2 positive اور یہاں پہ hydrogen لگا دوں third بولوں تو اس میں لگا دو CH3 CH2 positive پھر لگا دو fourth پہ fourth پہ کیا ہوگا carbon کے اوپر ایک بھی deuterium deuterium لگا دو چلیے اب ان کو compare کرواتے ہیں کون زیادہ stable ہے کون کم stable ہے تو میں بات کروں سب سے پہلے اس کی تو یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا یہاں سے resonance structure بنے گا نا اس کا mesomeric میں یہ کیا کرے گا یہاں پہ donate کرے گا وہ donate کرے گا یہ CS3 اور یہ O اور double bond CS2 positive مطلب یہ جو loan pair ہے یہ جو loan pair ہے یہ پورا کا پورا یہاں پہ donate کر دیا مطلب اس کو stability اچھی خاصی مل رہی ہے کیونکہ یہ بگل نہیں ہے تھوڑا سا unstable feel یہ ایسے ایسے گھومدہ رہتا ہے اور یہ اچھا خاصا stable کرتا ہے تو یہ کونسا effect ہے تو یہ ہے mesomeric کیا ہے یہ mesomeric mesomeric effect mesomeric effect کی بات ہو گئی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں resonance effect کی only resonance ہے only 5 bond ہے ٹھیک ہے جب loan pair والی species ہوگی تو mesomeric بولتے ہیں یہ بھی resonance ہے resonance کا ایک part ہے mesomeric جو کی زیادہ stability دیتا ہے کاربو کٹائن کو اب میں بات کرو رہ resonance کی تو یہ bone ٹوٹے گا اور یہ کیا convert ہو جائے گا ch2 positive اور یہ کس میں ch میں double bond ch2 ٹھیک ہے سمجھ آیا تو یہ کون سا effect ہے resonance resonance اب میں اس کی بات کروں تو اس میں کون سا لگے گا تو اس کے بات دیکھو اور تو کچھ ہے نہیں اس کے پاس کیا ہے hydrogen ہے ایک دو تین hydrogen ہے تو یہ hydrogen کیا کرے گا یہاں سے liu کر جائے گا اور liu h plus کی فرم میں کرے گا تو یہ negative جائے negative positive کی بنا less electronegative ہے تو positive charge کو تھوڑا سا جیل پاتا ہے بات carbon نہیں جیل پاتا تو اس لئے یہ ثوڑی سی stability دیتا ہے اور اس effect کا نام ہوتا ہے hyper conjugation اس میں ایک یا دو marks کا question آرام سے آجاتا ہے تو اس کے بعد ہے inductive inductive کیا کرے sigma bond کے through اس charge کو neutralize کرنے کی کوشز کرے گا مطلب اس کو کیا کرے گا stability provide کرنے کی کوشز کرے گا اور ایک effect inductive چلو اب میں میزومیرک کی بات کروں tricks بتاؤں کیسے یاد کیا جائے اگر میزومیرک کتنے stability دے رہا ہے تو ایک tub لے لوں tub بر کے stability دے گا میزومیرک اگر اس کے ساتھ compare کرو ریزونینس کو ریزونینس ایک بالٹی بر کے کیا دے دے گا کیا دے دے گا stability دے دے گا اس کے بعد میں بات کروں hyper conjugation کی hyper conjugation کہے لے بائی پانی کا گلاس پی لے اور تھنڈ محسوس کر اور inductive کی بات کروں inductive تو چمت سے پانی پلا رہا ہے بھائی دیکھو بیمار کر دیا بلکل کوئی نہیں ہے تو inductive ہے مطلب resonance سے سب سے اوپر کون سا ہوگا میزومیرک پھر resonance پھر hyper conjugation پھر inductive اگر میں بات کروں stability کے questions چلیے کچھ کاربو کٹائن کو try کرتے ہیں اس میں کیا ہے ہمیں stability of کاربو کٹائن کو compare کروانا ہے چلو یہ ہے first second third میں compare کروا کے دیکھیں تو یہ کون سا stable ہوگا اس میں کیا لگ رہا ہے سب سے پہلے لکھتے جائیں گے اس میں کیا لگ رہا ہے mesomeric مطلب plus m اور کیا لگ رہا ہے اس میں کچھ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اور کیا لگ رہا ہے اس میں hyper conjugation لگ رہا ہے کتنے hydrogen ka 2 hydrogen ka hyper conjugation لگ رہا ہے ٹھیک ہے hyper ٹھیک ہے اس میں لکھ لیا اس میں کیا ہے اس میں 1 hydrogen ka hyper conjugation لگ رہا ہے اور یہاں پہ 2 hydrogen ka hyper conjugation لگ رہا ہے اس میں کیا ہوگا 3 hydrogen ka hyper conjugation لکھ لیا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے resonance اور کیا ہے plus r لگ اور کیا ہے اور کچھ نہیں لگ رہا یہاں پہ 3 hydrogen ka hyper conjugation ہے 3 hydrogen ka hyper conjugation ہے inductive کو سب سے last میں detest کرتے ہیں کسی بھی problem کو solve کرتے وقت دیکھے گا mesomeric میں نے کہا تھا top بھر کے stability دیتا ہے تو مطلب سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو کون ثرڈ والا زیادہ سٹیبل ہوگا اس کے بعد میں بات کروں تو سیکنڈ والا زیادہ سٹیبل ہوگا کیونکہ اس میں hyper conjugation ہے گلاس بھر کے پانے ہی اس نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ بس اپنا کام چلا لے پیاس گزال بس اور میرے پاس کچھ ہے نہیں تو اب میں اس کی بات کروں گا تین اور ایک hydrogen یہاں پہ ہوگا نا تو تین اور ایک چار hydrogen کا hyper conjugation چار hydrogen کا hyper conjugation ہے یہاں پہ کیا ہے پلاس آر تو hyper conjugation کو چھوڑ دو یہاں پہ کیا ہے دو hydrogen کا اور ایک hydrogen ایک hydrogen ایک اور ایک اتنے ہوگئے چھے hydrogen کا کتنا ہوگیا چھے hydrogen کا کیا ہوگیا hyper conjugation کیا ہوگیا چھے hydrogen کا hyper conjugation اور یہاں پہ کیا لگ رہا ہے resonance resonance اور کیا کر رہا ہے یہ aromaticity 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 سے بھی stabilisation مل رہا ہے اس carbo kutain کو تو سب سے پہلے تو اس میں mizomeric ہے کسی میں تو دیکھا کی نہیں ہے اس کے بعد دیکھا resonance ہے بولا ہاں اس میں ہے اور اس میں ہے اور اس میں کیا ہے aromaticity بھی زیادہ ہے تو سب سے زیادہ کون سا ہو جائے گا اس کے بعد کون سا ہے ریزننس والا سیکنڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں اس کے بعد اگر میں دیکھوں hyper conjugation structure سے decide کریں گے اور hyper conjugation structure چلیے یہ والا question کرتے ہیں اس میں کڑیے compare first second third اور fourth چلیے compare کرتے ہیں یہ میزومیرک پلیسم اس میں کیا لگ رہا ہے ریزوننس پلیس آر اس میں کیا لگ رہا ہے only hyper conjugation اور کتنا لگ رہا ہے hyper conjugation بھی دو دو چیار ہائیڈروجن کا hyper conjugation لگ رہا ہے اس میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے nitrogen دینے والا ہے میزومیرک پلیس ایم اب compare کرو لو اب اس میں پلیس ایم لگ رہا ہے اور اس میں پلیس ایم لگ رہا ہے اب جیادہ کون دے گا مطلب electrons کو جیادہ دینے کی تیڈنسی کی ہے nitrogen کی ہے loan pair دونوں دونوں کے پاس ہے پر اس کا loan pair کی ہے کم ہے تو inductive بھی کم لگ رہے گا تو اس کا جو فورت والا فرسٹ سے جید جائے گا اب چھوٹے لوگوں کی بات کرتے ہیں جس میں hiper conjunction لگتا ہے تو اس میں کی لگ رہا ہے ریجون لگ رہا ہے تو اس کے بعد آ جائے گا اور اس کے بعد کون سا آ جائے گا تھرڈ والا تھرڈ والے میں کی لگ رہا ہے only hyper conjugation اور inductive سے destabilize کر رہا ہے oxygen تو inductive سے کھینچے رہا ہوگا نا تو کیا ہو جائے گا fourth first second third اس کے بعد میں اس کی بات کروں تو اس میں دیکھو اس کو کہہ دیتا ہوں اور اس کو second کہہ دیتا ہوں دیکھو اس میں کیا لگ رہا ہے اس میں اور کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں اس میں کیا لگ رہا ہے اس کے پاس ہائیڈروجن کا کیا لگ گا ہائیپر کونجوگیشن ہائیپر کونجوگیشن لگ گا تو کون سا زیادہ ہوگا اس میں بھی لگ رہا ہے اس میں کیا لگ رہا ہے ہائیپر کونجوگیشن اور ہائیپر کونجوگیشن لگ گیا تو یہ ریس جیت گیا اور کون زیادہ سٹیبل ہو گیا یہ چلیے کچھ اور بتکہ رہا third کونجوگیشن کو دیکھتے ہائیپیلیٹ کو اور بھی سٹیبلیٹ دیکھ چلیے کچھ اور می نے کہا کونجوگیشن ہے اور یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے یہاں پہ اس اور لی لیا کیس یہاں پہ کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے اور یہاں پہ کیا ہے CS3 ہے اور یہاں پہ لگا دیا میں نے OME کیا لگا دیا OME کیا لگا دیا OME تو اب میں بولو کون زیادہ stable ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے یہ کیا لگ رہا ہے resonance plus R کیا لگ رہا ہے resonance اس میں بھی کیا لگ رہا ہے resonance plus R اور میں بات کروں تو کیا سوچتے ہیں بچے یہ oxygen ہے تو inductive سے خیچرہ ہوگا تو یہ minus i لگائے گا اور minus i کیا کرتا ہے destabilize کرتا ہے destabilize کرتا ہے میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے minus i لگائے گا oxygen ہے اور destabilize کرے گا پر ایک بات اور تم دیکھنا بھول گئے اس کے پاس کیا ہے loan pair جب بھی پائی bond کے بغل میں loan pair آتے ہیں تو resonance کرنا start کرتے ہیں اور plus m کی طرح بھی یہ کرتے ہیں مطلب plus m کی طرح یہ اپنا loan pair دے گا یہ اس سائیڈ ٹوٹے گا اور یہ کیا بن جائے گا bond بن جائے گا اور کیسا بنے گا دیکھو یہ بن گیا او کے اوپر positive m اور یہ کیا بن جائے گا یہاں پہ bone بن جائے گا اور یہ system ایسا بن جائے گا تو ہو کیا رہا ہے یہ resonance کر کے plus m لگ رہا ہے نا یار کیا لگ رہا ہے plus m تو inductive سے کھیچ رہا ہے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں پٹ plus m کیا ہے dub بھر کے inductive کیا ہے چمت چمت سے dub میں سے نکال لو تھوڑا سا کیا فرق پڑے گا کچھ نہیں پڑے گا تو کون سا زیادہ stable ہوگا یہ والا زیادہ stable ہوگا کون سا زیادہ stable ہوگا یہ والا زیادہ stable ہوگا تو چلیے کچھ اور questions کی کہانی دیکھتے ہیں چلیے اب ان questions کی بات کریں اب ان questions کی بات کریں تو دیکھو اس میں کاربوکوٹائن کی stability دیکھتے ہیں کاربوکوٹائن کی stability دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے کاربوکوٹائن یہاں پہ ہے اس میں بھی یہاں پہ ہے اس میں بھی یہاں پہ ہے اگر میں اس کو first کہوں اس کو میں first کہوں سوری لکھ رکھا ہے نیچے فرس سیکنڈ تھرڈ تو اس میں دیکھو اس میں کیا کیا لگ رہا ہے اس میں دیکھو ریجوننس تو لگی رہا ہے ریجوننس تو ہر ایک میں لگ رہا ہے مت لکھو ریجوننس 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 تو ہر ایک میں لگ رہا ہے اور اس میں کیا لگ رہا ہے دیکھو یہاں سے کیا لگ رہا ہے میزو میری کی یہاں سے یہاں جائے گا یہاں سے یہاں جائے گا اور یہاں سے یہ اس کو سٹیبلائز کرے گا یہاں سے بونٹ ٹوٹ کے اس کو سٹیبلائز کرے گا سٹیبلائز کرے گا تو اس میں کیا لگ گیا پریسم اس میں کیا لگ رہا ہے اس میں ریجونیس تو لگ ہی رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے اس میں ہائپر کونجوگیشن لگ رہا ہے اس میں کیا لگ رہا ہے ہائپر کونجوگیشن یہ یہاں پہ صفت ہوگا یہ یہاں پہ صفت ہوگا اور یہ یہاں پہ صفت ہوگا مطلب پلس آر اور تین آئیڈرزن کا تھری آئیڈرزن کا ہائپر کونجوگیشن ہائپر کونجوگیشن اب اس میں بات کروں اس میں کیا لگ رہا ہے پلس آر ریجونیس تو لگ ہی رہا ہے اور کچھ نہیں لگ رہا تو سب سے پہلے اسٹیبلیٹی کس کی ہوگی پلس ایم والے کی اس کے بعد پلس آر پلس 3 ہائپر کونجوگیشن ٹب ٹب پلس بالٹی بھی ہے اس میں بالٹی اور گلاس اس میں کیا ہے صدہ بالٹی ہی ہے تو سب سے زیادہ کونسا ہو جائے گا پلس آر 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 پلس ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو مدلا ب سے سب میں لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ تصور کمپیریجن سے ہٹ گیا اب کمپیریجن کس سے کروائیں اس میں کیا ہے تین تین کا دیکھو میں نے اس میں ریجو نے بتایا ہے ہائپر کونجوگیشن بتایا تھا نا یاد اس میں کیا ہے تری هائیڈوڈوژن کا ہائپر کونجوگیشن اور اس میں کیا لگے گا ایک hydrogen کا hyperconjugation اس میں کیا لگے گا zero hydrogen کا hyperconjugation مطلب اس میں hyperconjugation نہیں لگ پائے گا اگر hyperconjugation نہیں لگ پائے گا تو یہ least stable ہوگا یہ اس سے زیادہ stable ہوگا یہ اور زیادہ stable ہوگا مطلب یہ سب سے زیادہ یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد سب سے کم stable ہوگا اگر inductive سے دیکھیں نا یار inductive تو یہ زیادہ لگا رہا ہے نا یہ donate کرتا ہے نا یہ CS3 donate کرتا ہے اور inductive کیا ہوتا ہے چمچبر کی بات ہوتی ہے inductive کو compare نہیں کریں گے اگر بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو مزدوروں کی بات بیچ میں نہیں ہوتی چلیے بات کرتے ہیں ان کی بات کریں پھر سے CS2 کے اوپر positive charge ہے CS2 کے اوپر positive charge ہے تو اس کی بات کروں تو کونسا کونسا لگ رہا ہوگا resonance تو لگی رہا ہے اور کیا لگے گا یہاں سے hyperconjunction لگ سکتا ہے دیکھیں ایک بار چلیے یہ یہاں سے donate کرے گا یہ یہاں پہ shift یہ یہاں پہ shift یہ یہاں پہ shift آگے کچھ نہیں ہو پائے گا یہ یہاں پہ shift ہو جائے گا مطلب یہاں سے hyperconjunction meta position سے hyperconjunction نہیں لگ پائے گا تو یہ کونسا effect لگائے گا plus r اور inductive plus i inductive سے donate تو کر سکتا ہے نا plus i اس میں کیا لگے گا ہاں اس میں تو hyperconjunction لگ سکتا ہے نا plus r ہو جائے گا اور 3 hydrogen کا hyperconjunction 3 hydrogen کا hyperconjunction اس میں کیا ہوگا اس میں only plus r ہوگا تو سب سے زیادہ stable کونسا ہو جائے گا اس میں اور اس میں compare کروں تو plus r تو سب ہی میں لگ رہا ہے پلس r تو سب ہی میں لگ رہا ہے پر اس میں inductive لگ رہا ہے اس میں hyperconjunction اور اس میں کچھ بھی نہیں لگ رہا تو سب سے زیادہ کونسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مطلب اگر اس کو first کہوں اس کو second کہوں اور اس کو third کہوں تو سب سے زیادہ second والا ہو جائے گا پھر کونسا ہوگا اس میں inductive لگ رہا ہے نا inductive والا ہو جائے گا پھر کونسا ہو جائے گا پھر ہو جائے گا third والا مطلب carbocatine کی stability ہم compare کر پا رہے ہیں چلیے اب کچھ ایسے carbocatine کی بات کرتے ہیں جو کی بالکل stable نہیں ہوتے carbocatine doesn't stable تو ایسے کونسے کونسے carbocatine ہوتے ہیں چلیے ان کی بات کرتے ہیں کچھ چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہوتے ہیں bridge head carbocatine bridge head carbocatine کبھی بھی stable نہیں ہوتا مطلب exist ہی نہیں کرے گا کسی بھی reaction میں bridge head carbocatine بن رہا ہو تو ہم بنائیں گے ہی نہیں جیسے کی یہ بھی bridge head ہی ہے یہ بھی bridge head ہی یہ والا carbocatine stable نہیں ہوگا مطلب doesn't stable یہ کبھی بنے گا ہی نہیں reaction میں بنا رہے ہوں تو یہ مت بنانا کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے اور میں بات کروں تو کونسا ہوگا دیکھو سب سے پہلا تو کونسا ہوگیا bridge head bridge head carbocatine اور second کی بات کروں تو second ہوتا ہے anti aromatic anti aromatic anti aromatic carbocatine کونسا ہوتا ہے تو anti aromatic carbocatine کی بات کروں تو دیکھو پانچ member ring میں پانچ member ring میں کتنے ہوگے یہ والی member ring کتنی ہوگی anti aromatic ہوگی کیونکہ یہ 4 and plus 2 کو follow نہ کر 4 and 4 and pi electrons کو follow کر دیکھو اور یہ planer ہے تو یہ کیا ہو جائے گی anti aromatic ہو جائے گی اور یہ بالا carbocatine ہے یہ بالکل stable نہیں ہوگا یہ بالکل بنے گا ہی نہیں exist ہی نہیں کرے گا اگر میں بات کروں اور systems دیکھوں anti aromatic میں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا anti aromatic ہو جائے گا اور anti aromatic system normal system سے normal resonance system سے بھی کم stable ہوتے ہیں مطلب وہ بنتے ہی نہیں ہے ایسا carbocatine بنے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو چلئے اس سے آگے بات کرتے ہیں کچھ میڑی اور بات ہیں carbocatine کی stability کی ہی ہیں بات کرتے ہیں کچھ irregularities کی جو stability میں ہوتی ہیں stability of hyper conjugation hyper conjugation some irregularities in stability of carbocatine ہوتا کیا ہے ہوتا ہے hyper conjugation hyper conjugation جیادہ stability دینے لگتا ہے بجائے کی resonance کے بجائے کی resonance کے کب دینے لگتا ہے جب hyper conjugation کتنے hydrogen کا لگے 7 یا 8 یا 9 alpha hydrogen کا hyper conjugation لگنے لگے تو کون hyper conjugation جیتنے لگتا ہے resonance سے کب جیتنے لگتا ہے تو example دیکھیں example دیکھیں تو کیا ہوگا یہاں پہ cs3 لے لوں اور یہ ہو جائے گا carbocatine تو کتنے alpha hydrogen 9 alpha hydrogen کا hyper conjugation لگ رہا ہے اور میں compare کروانے لگ جاؤں only resonance سے operated ہونے والے system سے ch2 positive تو اس میں کیا لگ رہا ہے only resonance لگ رہا ہے نا یار تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے resonance لگ رہا ہے resonance لگ رہا ہے resonance اور اس میں کون سا stable ہو جائے گا یہ کئی بار question پوچھ لیتا ہے تو اسے یاد رکھیں تو ایک اور question کر دیکھ لیتے ایسا ہی ایک اور کوشن کر کے دیکھیں ایک ایسا ہی یہی لیتے اس کا کتنے ہوگے 9 alpha hydrogen مطلب 9 alpha hydrogen کا کیا لگ رہا ہے hyper conjunction ایک اور system لیتا ہوں اس میں کیا لگ دوں میں یہاں پہ ch2 اور یہاں پہ ch3 اس میں کیا کیا لگ گ plus resonance تو لگ اور کیا لگ لگے گا اب کیا ہو گیا اس میں بھی تھوڑا سا hyper conjunction لگ لگ گیا تو کیا ہو گیا وہ stable زیادہ ہو جائے گا کیونکہ only resonance کی بات ہے اگر اس side بھی hyper conjunction آگیا پھر کون جائے گا یہ بھلا system جو resonance کے ساتھ ہے یہ زیادہ stable ہونا start کر دے چلیے کچھ اور exceptions کی بات کرتے ہیں اور exceptions کی بات کرتے ہیں دیکھو بات کرتے ہیں یہ والا system اور اس system کی یہ والا system اور اس system کی دیکھو اس میں سے زیادہ stable کون سا ہوگا تو پہلے تو آنسر سن لو یہ والا زیادہ stable ہوگا اس میں دیکھو اس میں ویسے دیکھیں اپنے نظریے سے یہاں پہ کیا لگ رہا ہے plus i only یہاں پہ کیا لگ رہا ہے arrow plus r اور aromatic دونوں ہی ہیں تو یہ زیادہ stable ہونا چاہیے تھا بٹ یہ ہے نہیں کیوں نہیں ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ ہوتا ہے resonance یہ جو bond ہوتا ہے نا یہ ویسے پی orbital جو سمیت ہوتے ہیں تو یہ کیا کرنے لگتے ہیں یہاں سے یہ کیا ہوتا ہے strand bond ہوتے ہیں strand ہونے کے کارن یہاں پہ جو پی orbital کھالی ہے اس سے کیا کرنے لگتے ہیں resonance کرنے لگتے ہیں resonance کرنے لگتے ہیں اور اسی resonance کو نام دیا جاتا ہے dancing resonance کیا دیا جاتا ہے dancing resonance تو آپ بولوگے کب کب لگے گا تو یہ لگے جب لگے لگے resonance لگے dancing resonance اور یہ کس سے زیادہ stable ہوتا ہے resonance plus aromaticity سے بھی زیادہ stable ہوتا ہے تو چلیئے اس کو تھوڑا سا over roll کر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سا ہوتا ہے mesomeric تو میں بات کروں cs2 positive om e تو اس سے کم stable کون سا ہوگا جس میں dancing resonance لگ رہا ہے dancing resonance لگ رہا ہے یہ میں dancing resonance لگ دیا اور یہ کیا ہو جائے گا تھوڑا سا کم stable ہو جائے گا کس سے اس والے carbogat can mesomeric والے سے کم اس سے کم میں بات کروں تو جس میں ایک dancing resonance لگ رہا ہے ایک رنگ 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 رہا ہے اس سے simple CS3 CS3 positive یہ والے hyper conjugation والے system آ جائیں گے تو آج ہم نے کیا پورا کیا آج ہم نے carbogat کی stability دیکھی reaction intermediate میں ہم ایسے ہی ویڈیو لاتے رہیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور reaction intermediate کو پورا کر لیجئے